اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ چپ میموری کیا ہوتی ہے چپ میموری دراصل ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے ایک ایسا سرکٹ جس کے اندر ہم اپنا پروگرام اور ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور یہ ڈیٹا اور پروگرام جو ہے یہ پرمنٹلی بھی سٹور ہوتا ہے اور ٹیمپریری بھی سٹور ہو سکتا ہے یہ پین کرتا ہے کہ آپ کی میموری کا سٹکچر کیا ہے تو ہمارے جو یہ چپ میموری ہے اسے انٹیگریٹڈ سرکٹ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم بہت سارے ٹرانزیسٹرز کو جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں انہیں ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں انٹیگریٹ کہتے ہیں اکھٹا کرنا اکھٹا کر کے ہم ایک سرکٹ تیار کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں آپ کو جو یہاں پہ بلیک کلر کی چپ نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہماری چپ میموری ہے اب یہ جو چپ میموری ہے یہ دراصل کیا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا کہ یہ انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے یعنی اس میں سمال ٹرانزیسٹرز جو ہیں وہ ان کو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان چپ میموری کے اندر کیپیسٹرز بھی کنیکٹ کیے جاتے ہیں اور ریجسٹرز بھی کنیکٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو جوڑ کے ایک الیکٹرانک سرکٹ تیار کیا جاتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرامز یا ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے اسے بائنری فارم میں سٹور کرنا اب یہاں پہ ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ بائنری کا کیا مطلب ہے بائنری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا سٹور ہوگا زیرو اور ون کی شکل میں اب اگر یہاں پہ بات کی جائے کہ ہم نے یہاں پہ ٹرانزیسٹر کیوں استعمال کیا ٹرانزیسٹر ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے ایسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اسے سیمی کنڈکٹر میمری بھی کہا جاتا ہے اب ٹرانزیسٹر کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ ٹرانزیسٹر چونکہ ایک سیلیکون سے بنی بھی ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے اس کے اندر یہ کیپیبلیٹی ہے کہ یہ زیرو کو بھی ریپریزنٹ کر سکتا ہے یعنی جب یہ آف ہوگا تو یہ زیرو کو ریپریزنٹ کرے گا اور یہ ون کو بھی ریپریزنٹ کر سکتا ہے جب یہ اس کی سٹیٹ آن ہوگی تو یہ 1 کو ریپریزنٹ کرے گا تو ہمارے پاس اسی طرح سیریز آف ٹرانزیسٹرز ہوتے ہیں جو کہ 1 اور 0 کے پیٹرن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے ہمارا ڈیٹر جو ہے وہ بائنری فارم میں ان چپ میمری میں سٹور ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی کچھ ٹائپس دیکھ لیتے ہیں اس کی دو بیسک ٹائپس ہیں ایک اسے ہم کہتے ہیں جنرل پرپس انٹیگریٹڈ سرکٹ چپ میمری یعنی یہ وہ چپ میمریز ہیں یا یہ وہ انٹیگریٹڈ سرکٹ ہیں جو کہ جنرل پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹرز میں مثال کے طور پر ایسا کہ اگر آپ نے کمپیوٹر میں استعمال کر رہے ہیں ریندم ایکسس میمری جس کو ہم ریم کہتے ہیں یا اگر آپ نے کمپیوٹر میں استعمال کر رہے ہیں ریڈ آنلی میمری جس کو ہم رام کہتے ہیں یہ دراصل ایکزمپل ہے جنرل پرپز انٹیگریٹڈ سرکٹ کی اسی طرح انہیں مین میموری بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ فاسٹ میموریز بھی استعمال ہوتی ہیں جسے کہ کیش میموری جو کہ سی پیو اور رینم ایکسس میموری کے بیچ میں ڈیٹا ٹرانسفر کے لئے استعمال ہوتی ہے جو کہ تیمپریری ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے اور سی پیو اسے فاسٹ ایکسس کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ریجسٹر میموری یہ دراصل استعمال ہوتی ہے سی پیو کے اندر کیونکہ سی پیو نے جب بیٹا پروسس کرنا ہوتا ہے تو اسے تیمپریری سٹور کرنا ہوتا ہے تو یہ ریجسٹر میموری جو ہے یہ سی پیو کے اندر استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم ایک دیتیل ویڈیو میں ایسے پڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹائپس ہیں جنرل پرپز انٹیگریٹڈ سرکٹ کی یعنی کہ جنرلی جہاں پہ ہم اپنی چپ میموری کا استعمال کرتے ہیں اپلیکیشن سپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹ وہ انٹیگریٹڈ سرکٹ ہیں جہاں پہ ہم اپنے چپ میموری کا استعمال کرتے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک 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 زیمپل لے لیتے ہیں جیسا کہ ہم اکثر اپنے ٹیلی فونز میں یا اپنے ہوم اپلائنسز میں جو کہ ہم اپنے گھروں میں واشنگ مشین مائکرو ویپ اوون یا اس قسم کی جتنی الیکٹرونک ریوائی سے استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہماری آئی سی لگی بھی ہے اور وہ جو ڈیٹا ہمارا سٹور کر رہی ہوتی ہے چپ میموری وہ دراصل اپلیکیشن سپیسیفک ہوتی ہے اسے ایسک بھی کہا جاتا ہے اپلیکیشن سپیسیفک انٹیگریٹڈ سرکٹ اور اس کی ایک اگزیمپل یہاں پہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ گوگل نے ریسنٹلی ایک سپیشلائزڈ ایسک جو ہے وہ لانچ کیا ہے مشین لرننگ کے لیے مشین لرننگ کے لیے ہمیں بہت زیادہ پروسیسنگ پاور چاہیے ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیونکہ ہمارا پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمارا جو نارمل سی پیو ہے وہ کافی نہیں ہوتا تو اس کو بہتر بنانے کے لیے گوگل نے پہلے لانچ کیا تھا تی پی یو تی پی یو سٹینڈس فور تی پی یو کیا مطلب ہے تی پی یو سٹینڈس فور ٹینسر پروسیسنگ یونٹ یہ دراصل مشین لرننگ کے الگوریثم کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کی پروسیسنگ پاور زیادہ تھے لیکن پھر بھی یہ ناکافی تھا اس کو ہم نے ریپلیس کیا تی ٹینسر پروسیسنگ یونٹ کو ریپلیس کیا اس اپلیکیشن سپیسیفک انٹیگریٹر سرکٹ نے اب دیکھیں ہماری جو جنرل پروپس انٹیگریٹر سرکٹس ہیں وہ دراصل ملٹی فنکشنل ہوتے ہیں یعنی اندر کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے مختلف اپلیکیشن سوفٹیئرز کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہوتی اس کے مقابلے میں جو ہمارے اپلیکیشن سپیسیفک انٹیگریٹر سرکٹس ہیں یہ کیونکہ فوکس ہوتے ہیں کسی ایک اپلیکیشن پروگرام کے لیے تو ان کی جو میموری آپریشنز ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں اب یہ ایک 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 سرکٹس کی انسائٹ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں جو اوپر میں نے ایک سرکٹس دی گوگل کی یہ وہ جس کا سرکٹ ہے جس کی میں بھی بات کر رہا تھا جس کو اسیک لانچڈ بائی گوگل جو کہ گوگل نے اسے لانچ کیا ہے Application Specific Integrated Circuit ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ Small Memory Chips جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں IC کی فارم میں اور یہ دراصل Fast Memories ہیں کافی زیادہ Fast Memories ہیں جو کہ Machine Learning کے Algorithms میں استعمال ہوتی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم اس کا Comparison دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا CPU ہے یہ ہمارا Basic Central Processing Unit ہے جو کہ General Purpose استعمال ہوتا ہے ہمارے Processing کے لیے اور اس کے بعد آتا ہے ہمارا GPU یعنی اس کی Performance GPU کی بھی CPU سے بہتر ہوتی ہے اس کے اندر بھی ہمارے جو Data ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے Process کرنے کے لیے اس کو ہم پڑھ چکے ہیں اپنی Video Card کی ویڈیو میں اب اس کے بعد جو نیو اس کے اندر مزید Development ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ہماری FPGA جس کو ہم کہتے ہیں Field Programmeable Gate Array Field Programmeable Gate Array جو ہے وہ دراصل ایک ایسا ہمارے پاس ایک Integrated Circuit ہوتا ہے جس کو ہم Market سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو Reprogram کرتے ہیں اپنی requirement کے حساب سے یعنی جو بھی ہماری requirement ہوتی ہے اس حساب سے ہم اسے Reprogram کرتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی Logic Circuits لگے ہوتے ہیں جتنے بھی And Gate Or Gate یا Nor Gate لگے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ Manipulate کرتے ہیں Reconnect کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کی زیادہ Advanced Form آئی ہے وہ آئی ہے Application Specific Integrated Circuit اس کے اندر جو ہماری Memory Chip استعمال ہو رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو Flexibility کے لحاظ سے دیکھا جائے تو CPU کی Flexibility سب سے زیادہ ہے یعنی یہ زیادہ Multi Functional ہے Multi Applications کے اوپر کام کر سکتا ہے GPU کی بھی کافی زیادہ ہے اب اگر یہاں پہ Arrow کا نشان آپ کو اس طرف جاتا و نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ Flexibility کی لحاظ سے ہمارا جو CPU ہے وہ بہتر ہے اس کے بعد GPU کی باری آتی ہے پھر FPGA کی باری آتی ہے اور پھر ASIC کی باری آتی ہے لیکن اگر ہم Efficiency کی بات کریں تو Efficiency کی بات کی جائے تو Efficiency کی لحاظ سے ASIC جو ہے وہ سب سے آگے ہے اور اس کے بعد FPGA اور پھر GPU اور پھر CPU کی باری آتی ہے تو اس طرح سے ہماری Memory Chip جو ہے وہ روز پر روز development ہو رہی ہے اور ہم بڑھتے جا رہے ہیں اپنے 5th generation of computers کی طرف یعنی جو ہمارا CPU ہے وہ دراصل ہے 4th generation of computer اب ہم Advanced بڑھ رہے ہیں 5th generation of computer کے اندر جس کے اندر ہمارے integrated circuit کے اندر یہ development ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم جو ہے Memory Chip کو جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنے computers کے جو modern development ہو رہی ہے اس کے لئے اس ویڈیو میں آج ہم نے ایک اور جانا جو ہم اپنی processing کے لئے Memory Chip استعمال کرتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتی ہے اور کتنے types کی ہوتی ہے